ہیلو دوستو تو آج ہم کرینک موبی کے سیکنڈ پارٹ کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس سے پہلے ہم اس کے فرش پارٹ کو بھی ایکسپلین کر چکے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو پہلے اس ویڈیو کو جا کر دیکھیں تو اس موبی کے فرش پارٹ کے انٹ میں ہم نے دیکھا کہ سیلیوز آسمان سے سیدھا جمین پہ گرتا ہے جس کے بعد کچھ لوگ اسے اٹھا کر اپنے سال لے جاتے ہیں جہاں آپ اور اب اس کا آپریسن کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں جون ابن نام کا ایک سکس آتا ہے جو جلیوی سگریٹ کے ٹکڑے سیلیوز کے دل کے اوپر گراتا ہے اور پھر اس کے دل کے اوپر تھوک کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب کیونکہ سیلیوز ہوس میں ہوتا ہے تو وہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے بعد ڈوکٹر اس کا دل نکال کر اس کے سریر میں آرٹیفیشل دل لگا دیتے ہیں اور اب تین مہینے ہو جاتے ہیں اور سیلیوز کے گھو بھی بھر چکے ہیں جہاں پر نرس سیلیوز کے ہاتھیار کو ناپ کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر سیلیوز اب ہوس میں آ جاتا ہے جس کے بعد وہاں دو ڈوکٹر آتے ہیں جنہیں میں سے ایک ڈوکٹر کہتا ہے کہ اب انہیں اس کے سریر کے اور بھی آرگینز نکال لے ہوں گے جس میں سب سے پہلے وہ اس کا ہاتھیار نکالنے کی بات کرتے ہیں جسے سن کر سیلیوز گصہ ہو جاتا ہے اور ان دونوں کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے باہر آنے پر جون ابنوت کے آدمی سیلیوز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں پر سیلیوز انہیں مار کر ان میں سے ایک آدمی کو پوچھتا ہے کہ اس کا اصلی دل کس کے پاس ہے پر وہ بندہ کافی ڈیٹ ہوتا ہے تو سیلیوز اس کے پچھوڑے میں گن ڈال دیتا ہے جس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اس کا دل جون ابنون نام کے آدمی کے پاس ہے جو اسے سائبرس سوسل کلب میں ملے گا یہ سن کر سیلیوز جون ابنوت کی تلاس میں نکل جاتا ہے راستے میں وہ ڈاکٹر کو کال کر کے بتاتا ہے کہ کسی نے اس کا دل نکال کر اس کے اندر آرٹیفیشل دل لگا دیا ہے یہ سننے کے بعد ڈاکٹر کافی زیادہ ہسنے لگ جاتا ہے تو سیلیوز اسے کہتا ہے کہ ہس نہ بند کر اور یہ بتا کہ میں اس آرٹیفیشل ہار سے کب تک جندہ رہ سکتا ہوں جہاں پر ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ تمہارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اور تمہیں جلدی سے اپنے آسل دل کو ڈونڈ کر اور پھر سے اپنی بوڈی میں لگانا ہوگا سیلیوز کی باتیں چلی رہی ہوتی ہے تب ہی اس کا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے جس سے اس کے دل کو پاور دینے والی بیٹری خراب ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے تو سیلیوز اسے کہتا ہے کہ اسے چارجنگ کی جررت ہے جہاں پر وہ آدمی اپنی کار کی بیٹری سے سیلیوز کی تن مدن میں بجلی دوڑاتا ہے جس سے سیلیوز وہاں سے گھوڑے کی طرح بھاگنے لگتا ہے اور پہنچ جاتا ہے سائبریس سوسل کلب میں جو اصل میں ایک کوٹھا ہے جہاں پر سیلیوز اب سب کو دوڑا دوڑا کر مارنے لگتا ہے پر اسی بیٹ جونی بنود وہاں سے بچ کے نکل جاتا ہے جس کے بعد سیلیوز باہر آتا ہے وہاں اسے ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام ریا ہے ریا سیلیوز کی دیوانی ہو جاتی ہے اور وہ اسے جونی بنود کا پتہ بتاتی ہے وہی ایک کلب میں جونی بنود کی ایک آدمی دھلائی کر رہا ہوتا ہے جس کا نام چی کو ہے چی کو اس سے پوچھتا ہے کہ اسے سیلیوز کے بارے میں جاننا ہے تو جونی بنود اسے کہتا ہے کہ سیلیوز ٹرائیڈ گینگ کا سکار ہے اور ٹرائیڈ گینگی اسے مارے گا پر چی کو کے کافی ٹوچر کے بعد جونی بنود سیلیوز کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اور اب سلیوز بھی اس کلب میں آ جاتا ہے جہاں پر اس کی نظر اپنی گلر فرینڈ پر پڑتی ہے جو کہ وہاں ایک ڈانسر کا کام کر رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر سلیوز کافی حیران ہو جاتا ہے اور وہ ایب کو کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو ایب اسے بتاتی ہے کہ تم تین مہینے سے مجھے ملے نہیں اور سب نے تمہیں ہیلیکوپٹر سے نیچے گردتے ہوئے دیکھا تھا اس لئے مجھے لگا کہ تم مر چکے ہو جس کے بعد میں یہاں کام کرنے لگ گئی اب سلیوز ایب کو ساری باتیں بتانے لگتا ہے تب ہی وہاں ریاہ آتی ہے اور وہ ایب سے لڑنے لگتی ہے جہاں پر وہ ایب کو کہتی ہے کہ سلیوز اس کا بوہر فرینڈ ہے ان دونوں کی باتیں چلی رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں چکو آتا ہے چکو کو دیکھ سلیوز اس پر بندوقتان دیتا ہے پر چکو اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے مارنے نہیں آیا ہے بلکہ وہ اسے پکڑ کر کسی کے پاس لے جانا چاہتا ہے تو تم چپ چاپ میرے ساتھ چلو پر چکو اس کی بات نہیں سنتا اور ان پر گولی چلانے لگتا ہے جس میں چکو کے کہیں سارے لوگ مارے جاتے ہیں پر چکو وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد چکو اسے ایب کو لے کر وہاں سے باہر نکلتا ہے پر اب پلیس وہاں پہنچ جاتی ہے اور چکو اسے لڑنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کی بیٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے جس سے پلیس والے اسے کتے کی طرح مارنے لگتے ہیں پڑتے ہوئی ان میں سے ایک پلیس والا اسے سوگ دیتا ہے جس سے سیلیوز کی بیٹی چارج ہو جاتی ہے اور وہ سارے پلیس والوں کو مار کر ان کی گاڑے لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب راستیموں سے پتا چلتا ہے کہ جونی بنوت اس وقت دھوڑے کی ریس دیکھنے گیا ہے تو سیلیوز بھی ریس کو اس کی طرف جانے لگتا ہے پر راستیموں سے کچھ پورنشٹار ملتے ہیں جو دھرنے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ سرکار ان کی مانگیں پوری کر سکے اور وہ سیلیوز کی کار کو بھی گھیر لیتے ہیں جس سے سیلیوز کار سے اتر کر پیدل چننے لگتا ہے وہیں پارک میں کچھ لوگ ایک کتے کو ٹوچر کر رہے ہوتے ہیں تو سیلیوز اس کتے کے گلے سے مسین نکال کر اپنے گلے میں پہن لیتا ہے اور ان لوگوں کو کہتا ہے کہ اگر ٹوچر کرنا ہے تو مجھے کرو جس کے بعد وہ لوگ سیلیوز کو سوک دینے لگتے ہیں پر اب پولیس وہاں آ جاتی ہے تو سیلیوز وہ ساتھ میں کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر بھاگ جاتا ہے تھوڑی دیر بھاگنے کے بعد پولیس اسے دونوں طرف سے گھیر لیتی ہے پر تب ہی وہاں کالو کا جڑا بھائی رکی آ کر سیلیوز کو بچا لیتا ہے پر یہ بھی کالو کی طرح ایک چھکا ہوتا ہے اور ساتھ میں اسے میرکی کے دورے بھی پڑتے ہیں جس کی وجہ سے اب ان دونوں کا ایکسٹینٹ ہو جاتا ہے اور تب ہی کی سیلیوز کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے موت کا بدلہ لینے آیا ہے جہاں پر سیلیوزوں سے بتاتا ہے کہ وہ ان سب کو پہلے ہی مار چکا ہے اور بس اب ایک ہی آدمی بچا ہوا ہے جسے وہ بہت جلد مارنے والا ہے یہ کہہ کر سیلیوز ریس کوس میں جاتا ہے پر اب اس کی بیٹی فیڈ سے ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اسے وہاں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھتا جس سے وہ خود کو چارج کر سکے تو اپنے ڈاکٹر کو کول کرتا ہے جہاں پر اس کا ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ ایک طریقہ ہے جس سے تمہاری بوڈی چارج ہو سکتی ہے اس کے لئے تمہیں کسی اور انسان کی بوڈی سے اپنی بوڈی کو رگڑنا ہوگا یہ سننے کے بعد سیلیوز وہاں کھڑے ایک آدمی سے اپنے ہاتھ کو رگڑنے لگتا ہے پر وہ آدمی اسے ایسا کرتے دیکھ گصہ ہو جاتا ہے جس کے بعد سیلیوز ایک بوڈی عورت کو دیکھتا ہے اور وہ اس کے پاس جا کر اس کی بوڈی کو رگڑنے لگتا ہے جسے دیکھ وہاں کھڑے لوگ اسے ٹھر کی سمجھنے لگتے ہیں اور اب گارڈ اس کو پکڑنے کے لئے وہاں آتے ہیں پر تب ہی وہاں ایب آ کر اسے گارڈ سے بچا لیتی ہے اور تب سیلیوز ایب کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا اسے چارج ہونے کے لئے کسی کو رگڑ نہ ہوگا جس کے بعد اس کی بوڈی کو رگڑنے لگتی ہے اور اسی بیچ ورے سٹریک پر گر جاتے ہیں جہاں اب انہیں انٹیمیٹ ہوتے ہوئے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پر واقعی میں یہ چیز کام کر جاتی ہے اور سیلیوز کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے جس کے بعد دو جونی بنوت کے پیچھے اسے پکڑنے کے لئے بھاگتا ہے پر کافی پیچھے کرنے کے بعد بھی سیلیوز اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور تب وہاں ایک کار آتی ہے جس میں ڈونکیم ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھنے کے لئے کہتا ہے پر تھوڑی دور جانے پر ویکی کو دور پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو ڈونکیم اسے اتار کر سڑک پر فیک دیتا ہے جس کے بعد ڈونکیم سیلیوز کو بتاتا ہے کہ اس کے گینگ کا سب سے بڑا بھائی ہے چونہ والا جس کی عمر سو سال ہے پر اچانک اس کی طبیعت ایک دن خراب ہو گئی اور ڈوکٹر نے کہا کہ اس کا دل بدلنا ہوگا اور کیونکہ تمہارے دل سب سے مجبوط تھا جو چینی جہر کو بھی حجم کر گیا اس لئے ہم نے تمہارے دل کو نکال کر چونہ والا کے اندر لگا دیا یہ سننے کے بعد اس لئے اس کے سٹک جاتی ہے اور وہ ڈونکیم کے ساتھ ساتھ سبھی کو مار دیتا ہے پر اب اس کی بیٹری پھر سے ڈس چارج ہونے لگتی ہے کی طرح دوڑنے لگتا ہے وہیں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام الیرون ہوتا ہے اور وہ کافی گزے میں ہوتا ہے کیونکہ چی کو سلیوس کو پکڑنے میں ناکامیاب رہا اور اب وہ اسے ایک سجا دیتا ہے جہاں پر الیرون اسے اپنے دونے نپل کاٹنے کو کہتا ہے جس کے بعد چی کو اپنے دونے نپل کاٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب ہم ویکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوست کو کول کر کے انہیں الیرون کا پتہ لگانے کے لئے کہتا ہے وہی ہم سلیوس کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں پر پھر سے اس کی بیٹری دیشارج ہونے لگتی ہے تو وہ ایک ایمبلیس میں چڑ جاتا ہے وہاں وہ کمپاؤنٹر کی مدد سے اپنے آرٹیفیشل ہارٹ کے لئے ایکشنال بیٹری لگوا لیتا ہے جس سے اس کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے بیٹری لگنے کے بعد اس کی نظر جونی بینوت پر پڑتی ہے اور وہ پھر سے اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے پر کافی دونڈنے کے بعد سلیوس جونی بینوت کو پکڑ لیتا ہے اور اسے بری طریقے سے مارنے لگتا ہے کیونکہ جونی بینوت کے پاس ہمیزہ ایک لال ڈبا ہوتا ہے اور سلیوس کو لگتا ہے کہ اسی میں اس کا دل ہے اس لئے سلیوس اب جونی بینوت کو وہ ڈبا کھولنے کو کہتا ہے پر جب جونی بینوت اسے کھولتا ہے تو اس میں سلیوس کا دل نہیں ہوتا جس کے بعد سیلیوز ڈاکٹر کو کال کرتا ہے جہاں پر ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس کا دل چونہ والا کے سریر میں صحیح سلامت ہے اور اس کے آدمی بہت جل چونہ والوں کو ڈھونڈ لیں گے تو سیلیوز ڈاکٹر کو کہتا ہے کیوں اپنے طریقے سے اسے ڈھونڈے اور میں اپنے طریقے سے اسے ڈھونڈتا ہوں اور اب سیلیوز جونی بنوت سے چونہ والا کا پتہ پوستا ہے پر تب ہی چونہ والا کے دل کو لگانے کے بعد آیاسی کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جو اصل میں ڈاکٹر کے لئے کام کرتی ہے اور وہ چونہ والا کو اپنے سال لے کر جاتی ہے وہی چونہ والا کو سیلیوز کو ایلیوز کے پاس لے کر چاہتا ہے اور تب ایلیوز سیلیوز کو بتاتا ہے کیوں اسے کیوں مارنا چاہتا ہے دراصل ایلیوز تین بھائی تھے جن میں سے دو بھائیوں کو سیلیوز نے مارا تھا ویکی ویرونہ ایلہ رون کا بھائی تھا جسے سیلیوز نے مارا تھا اور اس کے تیسرے بھائی کو بھی سیلیوز نہیں مارا تھا اور اس وقت سیلیوز کو بلکل بھی معلوم نہیں تھا کہ ویکی ویرونہ کا تیسرا بھائی بھی ہے اس لئے ایلہ رونوں سے کہتا ہے کہ اب وہ اسے تڑ پتڑ پا کر مارے گا اور ساتھی اسے ایک جگہ پر لے جاتا ہے جہاں اس نے ویکی ویرونہ کے دماغ کو مچین کی مدد سے جندہ رکھا ہوتا ہے تاکہ جب وہ سیلیوز کو مارے تو وہ سب ویکی ویرونہ دیکھ سکے اور اب ایلہ رون سیلیوز کو پہرمی سے مارنے لگتا ہے اور اس کے سریر کو دہنڈنے لگتا ہے پر جیسے ہی وہ اسے گولی مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں ویکی اپنے دوستوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گولی باری چلنے لگتی ہے جہاں پر اب سیلیوز چیپوں کو مار دیتا ہے ادھر ڈوکٹر کی سیکریٹری چونہ والوں کو ڈوکٹر کے پاس لے آتی ہے جہاں ڈوکٹر اسے بھی ہوس کر دیتا ہے وہیں سیلیوز گولی باری کے بیچ سے نکل کر ویکی ویرونہ کے پاس جاتا ہے اور اس کی کھوپڑی کو مسین سے الگ کر کے اسے پانی میں فیک دیتا ہے پر اسی بیچ سیلیوز کی بیٹری فیڈ سے ڈسچارج ہونے لگتی ہے اور اب اس کی نظر ایک پول پر پڑتی ہے جس میں ہائی وولٹیج کی ننگی تارے ہوتی ہے تو سیلیوز دیرے دیرے اس میں چڑتا ہے اور ان تاروں کو پکڑ لیتا ہے جس سے اس کی بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے پر اب اس کا پورا سریر جلنے لگتا ہے جس کے بعد وہ ایلیرون کو بہرے میں سمار دیتا ہے پر اب اس کے پار ریا آتی ہے جس وہ ایپ سمجھ کر کس کرنے لگتا ہے جس سے ریا کے سریر میں بھی آگ لگ جاتی ہے اور اب سیلیوز کے سارے دوسمن میں مر جاتے ہیں پر اس کے سریر میں لگی آگ جلتی رہتی ہے جس کے بعد وہ سب کو اپنی میڈل فنگر دکھاتا ہے اور اب کچھ ٹائم بعد ڈاکٹر سیلیوز کا اصلی دل اس کے سریر میں ڈال دیتا ہے پر لاکھ کوسز کے بعد بھی سیلیوز کے ہارڈویٹ نہیں چلتی جسے دیکھ کر سب لوگوں کو لگتا ہے کہ سیلیوز مر چکا ہے اور سارے اس روم سے باہر چلے جاتے ہیں پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیلیوز کے آنکے کھل جاتی ہے یعنی کہ اب بھی وہ جندہ ہوتا ہے تو یہ تھا کرینگ مووی کے پارٹ 2 کا ایکسپینیشن ویڈیو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ساتھ میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں